سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا و فائد الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علا سید الانبیاء و المرسلین اللہم صلح علا سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ مبارک و سلم و صلح علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنو اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا العازم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار تمام عزمتوں کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراغندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کیا ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے ناظرین کرام اتنے ہی آلہ و عرفہ بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے آج ہم نے چلنا ہے یعنی آج سردار الاولیاء حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو مہیو دین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں جن کے فضائل لازوال ہیں اور جن کی کرامات حد تواتر تک پہنچ کر بے مثال ہیں جن کے سر اقدس پر نجیب الطرفین ہونے کا تاج سجا جو تقوی اور پریزگاری کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ماباب سے نوازے گئے جن کی آمد سے پہلے جن کے گھر والے ان کی آمد کی خوشخبری سنائے گئے جو قرآن پاک کے مخصوص پارے ماں کے پیچ میں ہی یاد کرائے گئے جن کے دودھ پینے یا نہ پینے سے رمضان کے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کے پیمانے بنائے گئے جن کی پیدائش کے صدقے اس سال اللہ کی عطا سے چاروں طرف نرینہ اولاد کے ہونے کے نغمے سنائے گئے بچپن ہی میں جن کا عدب سکھانے کے لیے فرشتے ان کے مدرسے کے راستے میں اتارے گئے جو بچپن ہی میں دنیاوی مشاغل سے دور کر کے صرف اللہ کے کاموں میں لگائے گئے جن کی نگاہ کرم سے ڈاکو گناہوں کے راستے سے بچا کر توبہ کے راستے پر چلائے گئے جن کی ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم سے لاکھوں گناہگار گناہوں کی دہلیس کو چھوڑ کر ولایت کے مقام پر بٹھائے گئے جن کی مجالس میں ایک ہی وقت میں کئی کئی عیسائی اور کئی کئی یہودی ایمان کی شما سے جلائے گئے جن کی مجالس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ جنات اور رجال الغیب تعلیم دلائے گئے جن کے سچے اور سچے واس کی مجالس میں خوف خدا کی وجہ سے کئی کئی جنازے اٹھائے گئے جن کی مجالس میں بیق وقت ستر ستر ہزار افراد علم کی اور روحانیت کی خیرات وصول کرتے ہوئے پائے گئے ناظرین اکرام جو اجمی ہو کر بھی فسی و بلیغ عربی میں خطبات دیتے نظر آئیں جو مقام و مرتبے میں ان رفتوں پر پہنچ جائیں جن کے قال و حال کے آگے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی اپنے سر کو جھکائیں جو دریاؤں پر بھی تصرف پائیں اور جانور بھی جن کے حکم کی پیروی میں لگ جائیں جو اپنا قدم دنیا کے تمام اولیاء اکرام کی گردن پر رکھنے کا اعلان فرمائیں تو دنیا کے تمام اولیاء اکرام سر تسلیم خم فرمائیں جو اپنے جد کی نامو سے رسالت کی محافظت کی خاطر ایک نصرانی کے سامنے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے دنیا کو فرط حیرت میں مبتلا کر جائیں جو خداموں کا دل رکھنے پر آئیں اور دعوت قبول فرمائیں تو ایک ہی وقت میں ستر ستر جگہ دعوت میں نظر آئیں اور آج کے ورچول ورلڈ کو حیرت زدہ کر جائیں بس جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام میں صرف صاحب موجزات نہیں بلکہ سراپائے موجزات ہیں اسی طرح حضور غوث العظم دستگیر عزت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اکرام میں صرف صاحب کرامات نہیں بلکہ سراپائے کرامات ہیں جو مردہ دلوں کے ایسے مسیحہ تھے اور ہیں جن کے قلب کی توجہ نگاہ کے فیضان اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی زندگی عطا ہو گئی کہ اسی لیے آلہ حضرت پکار اٹھے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ناظرین کرام بس ایک بات یاد رکھئے گا کہ ولایت کا مقصد کرامت کو ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ طریقت و تصوف کی راہ میں کرامات کے ظہور کا مقصد فقط بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا ہوتا ہے مردان حق ان کرامات کو اپنا کمال نہیں سمجھتے بلکہ ان کا کمال تو راہ حق میں استقامت اور کامل اتباع سنت ہے کہ بے شک استقامت کرامت سے بڑھ کے ہیں آج ناظرین کرام حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کرامات پر گفتگو ہوگی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے اور آپ کو بہت ساری کرامات آج انشاءاللہ غوث عظم دستگیر رضی اللہ کی سننے کی ملیں گے لہذا آپ نے کہیں جانا نہیں ہے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت منتاز علمی دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب دوزری شخصیت منتاز علمی دین جناب ڈاکٹر سید وقاس عاشمی صاحب تیزری شخصیت اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر ہیں منتاز سکولر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تین وعب آپ کو اسلام علیکم خوش شام دیت اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے منتاز سناخن جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبط کا نظرانہ پیش کریں گے جناب آپ آغاز کرتے ہیں موتی صاحب آپ سے سب سے پہلے حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی جن کے جس طرح سے کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں آپ کے القابات بھی حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں پہلے تو القابات ہی کی روشنی میں آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے فضائل ذرا جو القابات آپ کو عطا کیے گئے اتنے طویل ہیں اسی پہ میرا خلی آغاز ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سید الاولیاء محبوب سبحانی قندل لا مکانی اللہ نے آپ کو اولیاء میں وہ شان عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس وقت فرد محبوب ہیں اور اولیاء میں جس کو بھی رفعت مکانی نصیب ہوتی ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ کرم سے ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضر تو اولیاء اس شان کے حامل ہوتے ہیں کہ انہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زبال ہوتا ہے اور یہ سکون کی وہ نعمت ہوتی ہے جو بجز ان کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی آپ نے جنید بھائی القابات کی بات کی تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ القابات خدائی دیتی ہے یا خدا دیتا ہے ان دونوں میں فرق بہت ضروری ہے وہ القابات جو محص خدائی دیتی ہے اسے قیامت تک پذیرائی نہیں ملتی انہی القابات کو پذیرائی ملتی ہے جو خدا عطا فرماتا ہے اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو القابات ہیں یہ آپ کو خدا نے عطا فرمائے اور ایسے عطا فرمائے کہ آپ نے ایک شیر کے اندر اسے یوں بیان فرمایا کہ افالت شموس الاولینہ وشم سنا پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کے چراغ گل ہو گئے ان کے سورج غروب ہو گئے لیکن جو ہمارا سورج ہے آبادن ہمیشہ کے لیے موجود ہے لا تغربو وہ غروب نہیں ہوگا تو یہ جو القابات آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی جس کی دلیل یہ ایک پروگرام بھی ہے کہ کس طرح سینوں میں یہ القابات پہنچ رہے ہیں القابات لا تعداد ہیں ان میں سے چند کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ ہر لقب کا معنی مفضوع واضح ہو سکے اور ہم اسے سمجھ سکیں سب سے پہلا لقب غوث العظم جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں غوث العظم رضی اللہ عنہ غوث کا لفظی معنی ہوتا ہے فریاد رس فریاد کرنے والا اور عظم کا معنی ہے سب سے بڑا سب سے عظیم تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کا سب سے بلند مقام غوثیت اور غوثیت میں سب سے آلہ درجہ غوثیت قبرہ عطا فرمایا اور چونکہ آپ کا غوث عظم بنایا تو اللہ نے آپ کو قوت تصرفات بھی عطا فرمائی کہ میرے محبوب جب میں آپ کو غوث بنا رہا ہوں تو یہ طاقت اور تصرفات بھی عطا کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کو جو مدد کے لیے پکارے گا میری عطا کردہ قوت سے آپ اس کی فریاد رسی کریں گے تو اس بنا پر آپ کو غوث العظم کہا رہا ہے اب یہاں پر یہ بھی ملہوزے نگاہ رہے کہ جو میں نے کہا غوثیت قبرہ یعنی غوثیت کا درجہ اور قبرہ بڑی غوثیت یہ وہ مقام ہے جو نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کو عطا کیا گیا آپ کی وساطت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ائمہ اہل بیعت سے ہوتا ہوا غوث عاظم تک پہنچا اور غوث عاظم کے بعد غوثیت قبرہ منقطع ہو گئی ہے اس اعتبار سے آپ کا پہلا لکب غوث العاظم فریاد رسی کرنے والے ہیں اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لئے پہنچتا ہوں اور ہر فتنے اور شر سے اسے محفوظ و محمون کرتا ہوں تو یہ لفظی طور پر غوث العاظم جو آپ کو لقب دیا گیا اس کا معنی ہوا دوسرا آپ کا ایک بڑا خوبصورت لقب جس کا آپ نے ابھی انٹرو میں حوالہ دیا محی الدین دین کی احیاء فرمانے والے دین کو زندہ کرنے والے دین کو جلا دینے والے اگر آپ غور کریں جس زمانے میں حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ نے خدمات سر انجام دی یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی اور فسق و فجور اور بدعملی کے اعتبار سے بھی انہتات کا زمانہ تھا یعنی عقائد و نظریات میں بھی لوگ دین سے دور ہو رہے تھے اور عملی طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو رہے تھے اللہ تعالی نے غوث عاظم کو بھیج دی اب جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے قول کے ذریعے آپ نے اپنے فیل کے ذریعے آپ نے اپنے درس و تدریس کے ذریعے آپ نے اپنے ملفوزات کے ذریعے آپ نے اپنی تقاریر کے ذریعے دین کو احیاء دی تو اسی بنا پر آپ کا لقب ہو گیا محید دین اور آپ دیکھیں کہ آپ نے دین کو وہ جلا بخشی ہے جس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ کی ذات سے جاری ہونے والا فیضان جس سے انوار نکلے اس سے صرف عوام جو ہے وہ فیضیاب نہ ہوئے بلکہ خواس بھی فیضیاب ہوئے اور تمام سلاسل میں اس سے فیض حاصل کیا تو اس بنا پر آپ کا لقب ہوا محید دین ایک اور آپ کا لقب بازِ اشحب یہ تو وہ القابات جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ زمین پر آپ کو لقب دیئے گئے بازِ اشحب یہ جو آپ کا لقب ہے باز کا معنی باز ہے اور اشحب سرمی رنگ کے معنی میں آتا ہے سرمی رنگ کا تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لقب ہے یہ خاص طور پر آسمانوں میں مشہور لقب ہے یعنی جس طرح زمین میں مشہور لقب غوث العاظم ہو گیا تو آسمانوں میں اور بین الملائکہ جو آپ کا مشہور لقب ہے وہ ہے بازِ اشحب اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باز کی جو قوتِ پرواز ہے وہ کچھ بھی نہیں جو روحانیت میں اللہ نے حضورِ غوثِ آزم پر قوتِ پرواز عطا فرمائی ہے اور اس قوتِ پرواز کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی بھی ولی کو ولایت میں رفعتِ شان ملتی ہے تو وہ حضورِ غوثِ آزم کے اشارہِ عبرو پر ملتی ہے اور تمام اولیاء کی ارواح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جب آپ اشارہِ عبرو فرماتے ہیں تو وہ روانہ ہو جاتی ہیں اس بنا پر آپ کو بازِ اشحب بھی کہا جاتی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت ابتدائی گفتگو ہوئی ڈاک صاحب آئیے ذرا اب آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بات کرتے ہوئے خاص طور پر جو آپ کا مقامِ ولایت ہے اس کی روشنی میں ذرا بات کریں بسم اللہ الرحمن ورحم اللہ صلی و سلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و علیہ و علیہ و اصحاب اجمعین پیران پیر پیر دستگیر خود بربانی وحب زبحانی غندیل نورانی شہباز اللہ مکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقامِ ولایت جن بلندیوں پر ہیں ان بلندیوں تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے علمی ادبار سے بھی روحانی ادبار سے بھی اللہ اللہ رب العزت نے وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس عالی اور بلند ترین مقام پر پکر کے جس بلند ترین مقام پر آپ فائز ہیں اس مقام تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ یہ رسائی اللہ نے عطا فرمائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی پر علم پڑھا علم سیکھا درست العلم حتی سرد قدبا میں علم پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام بلایت اتا فرما دیا مقام قدبیت اتا فرمایا ہے ایسا مقام قدبیت اتا فرمایا ہے کہ اس مقام تک رسائی ممکن نہیں اللہ اور یہ اللہ اور پھر آگے خود بھی فرماتے ہیں وَنِلْتُسْعَادَ مِنِلْمَوَالِ کہ اللہ رب العزت کی خصوصی انعایات سے یہ عطا ہوا ہے اللہ اچھا اب جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات بیان پرمائی اسی کو میں آگے تھوڑا سا اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرامات اولیاء جو ہے وہ حق اور قرامات کے باب میں جنید بھائی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے اور جب اللہ رب العزت کی عطا سے ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں رہتا یعنی وہ قرامات کا ظہور ان کے پاس سے نہیں ہو رہا وہ اللہ ہی کی عطا سہور اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے یا قرآن نے ایک اسطلاح بیان کی بِعِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کی اِذْنِ سے ہوتا ہے یہ قرآن کی اسطلاح ہے اس لیے کرامات اچھا پھر کرامات کے معاملے میں علامہ نے لکھا امام شنطوپی رحمت اللہ تعالی نے بہدت الاسرار میں یہ لکھا کہ جس قدر تواتر کے ساتھ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا صدور ہوا ہے ایسا کسی ولی کے ساتھ نہیں ہے اچھا ایک کمال بات یہ ہے یہ دعویٰ دیکھیں ہم یہ دعویٰ پڑھتے ہیں لیکن اس دعویٰ کو سمجھنا اور اس کی دلیل پھر بات یہ ہے کہ اس دعویٰ کو ثابت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے مطلب دعویٰ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے اب غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعویٰ ہے بتائیے اس بارے میں صالحین امت خواد دنیا کے کسی کونے میں تھے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور جنہوں نے سر جھکایا اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا کی ہے اور ایسی روایات بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے سر نہیں جھکایا اکڑ دکھائی یا اس بات تو سر پہ نظر کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اس مقام سے نیچے گرہ دیا یہ بھی روایات موجود دس سرگڑوں کے حساب سے تو یہ جملہ کہ میرا قدم تمام کائنات کے ولیوں کی گردن پر ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کہلواتا ہے اپنے بندے سے کہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے اور اللہ کا قرب اس قدر پا چکا ہوتا ہے کہ خالق کائنات خود اس کی زبان بن جاتا ہے اچھا پھر اس ولایت کی فضیدت و مقام یہ کہ جس جس نے کہا اور پھر جس عقیدت سے کہا اور جتنی محبت سے کہا اور جتنا جھکے کہا تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں خاجہ خاجگان خاجہ میری نظر آتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ صرف گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر میری پلکوں پر تو مقام و مرتبہ اللہ نے کیا عطا کر دیا یہ محبت کا انداز تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اور بلندی آنٹا فرمائی اب ہم دیکھنے کہ کرامات کے معاملے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات اس قدر تواتر کے ذات اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کرامات کو جن لوگوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے اس بات کا احتمام کیا کہ جیس طرح ہمارے یہ سند حدیث میں سند بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے تھے کرامات کے اندر بھی سند کو بیان کیا گیا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی بیان کرنے لگے بلکہ اگر کوئی کرامت بیان کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کی سند بتا رہے ہیں کہ فلانے فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے بہترین عالم ہیں بہترین صاحبان علم ہیں چنانچہ ہم دیکھنے کہ مقام ولایت کے اندر اس قدر بلندیاں آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں اللہ رب العزت نے اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ذات کے اندر واحد ہیں اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے جو اب قیامت تک جیسے حمد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب امام مہلی کو ہی عطا کیا جائے گا ٹھیک ہے بلکل بلکل بات آگے بلہتے ہیں ڈاکس صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فضائل روحانی مقام کی روشنی میں خاص طور پر یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت کے معاشرے کو روحانی حوالے سے بہت کچھ دیا وہ کیا دیا ذرا ابو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا ابو محمد عبدالقادر بن موسیٰ بن عبداللہ الشافعی الحمبلی رحمت اللہ تعالی نحیف البدن میانہ قد کشادہ سینہ لمبی چوڑی ڈاڑی گندمی رنگ عبرو پاوستہ بلند آواز علم کامل اور اثر غالب کے حامل اور آپ کا اندازہ گفتگو یہ تھا کہ بجلی کی تیزی کی طرح سے آپ خطاب فرماتے تھے اور جب کوئی آپ کے خطاب کو سنتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کلام بجلی کی کڑک کی طرح اس کے دل پر اثر اللہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی کہ جتنا فتنہ و فساد ہو چکا تھا وہ اتنا ہی رگڑنے کی ضرورتی قلوب کو اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اور یہ واقعہ ابن ملقن اور ابن حجر حیتمی جلال الدین سیوتی اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا انقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں حاضر تھا تو اس وقت مجھے حالت بیداری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے آپ بغداد میں خطاب کیوں نہیں فرماتے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بغداد کے فصحہ اور بلغہ کے سامنے کس طرح سے خطاب کروں اچھا یہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو آپ عرب ہیں تو آپ علیہ الرحمن نے جب یہ عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا موہ کھولی ہے آپ علیہ السلام نے سات مرتبہ اپنا لواب دہان آپ کے موہ مبارک میں ڈالا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر نماز زہر کے بعد جب میں بیٹھا تو مجھے حالت بیداری میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا اور آپ نے چھے مرتبہ اپنا لواب دہان میرے موہ میں ڈالا اور فرمایا کہ میرے بیٹے آپ خطاب کیا کریں تو میں نے پوچھا کہ آپ نے سات مرتبہ کیوں نہیں ڈالا تو فرمایا محمد الرسول اللہ کے عدب کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر آپ کے خطاب کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو دور و نزدیک کے بیٹھے ہوئے لوگ یکسہ طور پر آپ کا خطاب سنتے غیر مسلم سنتا تو مسلمان ہوتا فاسق اور فاجر سنتا تو طائب ہوتا اور جو اہلاللہ آپ کا خطاب سنتے تو اللہ کے خوف سے ان کے جگر پھڑ جاتے اور کئی لوگوں کا جنازہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے نکل جایا کرتا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ اہد ہے جس کے بارے میں شیخ عزدین بن عبدالسلام حضرت ابن قدامہ ہنبلی ابن رجب ہنبلی امام ابن حجر اسقلانی امام زہبی اور یہ تمام اکابر علماء کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹریلیشنل یعنی کنونشنل علماء جنہیں کہا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی کرامات کے بارے میں کہا گیا کہ انہو لم تواتر کرامات احد من المشائخ اللہ شیخ عبدالقادر الجیلانی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی جو کرامات ہیں وہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی ایسے فرمائی کہ دلوں کے قبرستان میں آپ نے جان ڈال دی ہے اور آپ کے بارے میں یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ قطب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو قطب ستارے کی طرح آسمان پر ایسے چمکتا دھمکتا ہو کہ زمانہ ان کو دیکھ کر منزل کا تعین کرتا ہے وہ الگی نظر آتا ہے وہ الگی نظر آتا ہے قطب اس کیل کو کہتے ہیں جس کے گرد چکی گھومتی ہے جس کے گرد زمانہ گھومتا ہو قیوم زمان اور لا مقام ہو اس کو عبدالقادر الجلانی کہتے ہیں اس کے باوجود رستے میں کوئی بچہ کھڑا ہو کر روک لیتا اس کی بات سنتے غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے لاوارس بچوں کو نہلاتے ان کے سر صاف کرتے اور شان استغناء یہ ہے کہ بادشاہ آ جاتا تو اس کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوتے ایک مرتبہ بغداد کے بادشاہ نے ایک ظالم کو قاضی القضاعت لگا دیا اور جیسے ہی وہ آپ کی مجلس میں جمعہ کے وقت آ کر بیٹھا تو آپ نے خطاب میں فرمایا وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَزْلَمَ الظَّالِمِينَ فَمَا جَوَابُكَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَرْحَمِ الرَّاہِمِينَ تم نے ایک ظالم کو اس وقت کا قاضی لگا دیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے تو بادشاہ یہ سن کر للزنے لگا جنید بھائی وہ گر پڑا اور اس نے اسی وقت اس قاضی کو وہاں سے معذول کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث آزم کی سب سے بڑی کرامت جس کا تذکرہ عمومی طور پر ہمارے ہاں مجالس میں نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے چار ستر ہجری میں آپ کی بلادت ہوئی نوے برس آپ کی عمر ہے بغداد میں ستر برس آپ رہے سات نسلوں کی تربیت فرمائی ہے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا ہے اس کے ارد گرد لڑنے والی تمام افواج جن کی ستر سال غوث آزم نے تربیت کی ہے سن پانچ سو ترہاسی ہجری میں جب بیت المقدس آزاد ہوا ہے بیت المقدس کی روحانی تسخیر کا سہرہ اگر کسی ذات اقدس کے سر بنتا ہے تو وہ غوث آزم ہے آپ کی قادریہ یونیورسٹی سے میڈل ایسٹ کے چار سو مدارس ایفیلیٹڈ تھے قطعہ کلام کی معذرت آپ جو بات فرما رہے جو ابھی سلاؤدی نیوبی رحمت اللہ علیہ پر ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں باقاعدہ میں نے اپنے انٹرو میں پورے سٹائٹس گنوائے کہ اصل تو فورس ہی ساری شیخ عبدالقادی جنہوں نے جس انداز سے ان پانچ بادشاہوں کے دور میں آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی عقلی اور علمی اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی اور اسی لیے جو آپ کے بارے میں جو آپ نے روحانی مقام و مرتبے کی بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ خَمَدْدِسَ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قَدَمِ حَاذِهِ عَلَى رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ یہ دراصل وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور پھر آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں اور یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کے یعنی کیونکہ آپ کی کرامات کے بارے میں ہو رہی ہے تو شیخ نے فرمایا اگر ساری دنیا میرے قبضے میں دولت کے طور پر دے دی جائے تو میرا دل کرے گا کہ میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلا دوں اور فرمایا ہر وہ حقیقت ہر وہ کرامت و حقیقت بظاہر کرامت نظر آ رہی ہے فرمایا جس کی شریعت تائید نہیں کرتی وہ باطل ہے اور یہ جملہ ہے نا آخر کا جو آپ نے فرمایا یہ جملہ ناظرین میرے خیرے تواتر سے لوگوں کو سننا چاہیے اور پہنچانا چاہیے کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کی کرامتوں کو ہم نے بالکل دوسرے انداز سے ویان کیا ہے بدقشمتی یہ کہ پھر ظاہر ہے ہم اس میں بے عدبی کے ایسے ایسے پہلو نکالتے ہیں جس کا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا لہٰذا بہت ضروری ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کی شخصیت کو صحیح طور سے پڑھا بھی جائے اور صحیح طور سے پہنچایا بھی جائے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بچپن اور بچپن میں جو آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے بڑی کمال گفتگو ہونے والی ہے درود پاک ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائن اور ان کے کرامات پر بات ہو رہی ہے اچھا ان کا میں تو یہ کہوں ناظرین چونکہ آپ ظاہر سراپا کرامات ہیں آپ کو تو ایک ایک جملہ کرامت جب غور کیجئے کہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو یہ دنیا پوخار درندوں کا گھر بن جائے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متوازے یعنی جھکنے والا ہو جاتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے بھلا کون سے خوشی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت کے بیان کردہ آداب سے عدب نہ سیکھے اسے قیامت کے دن آگ عدب سکھائے گی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کی عظمت کو ملہوز نہ رکھے اور مخلوق پر شفقت نہ کرے وہ اللہ سے دور ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی خوف زدہ رہتے ہیں جبکہ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی بے خوف اور یہ کھلا دھوکہ اور فریب ہے بچو بچو کہیں اللہ تمہاری گرفت نہ فرمائے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا اچھی طرح مولم نہ ہو وہ بھلا دوسروں کا مولم کیسے ہو سکتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عمل سوال ہے وہ ہے جس پر لوگوں کی سنا کی امید نہ رکھی جائے اور ایک آخری کال پیش کر رہا ہوں کہ مسئیبتوں کو چھپاؤ یہ جو ہم ایکسپوس کرتے ہیں اپنی مسئیبتوں کو نہ ایکسپوس کیا گرنس صاحب فرماتے ہیں کہ مسئیبتوں کو چھپاؤ اس سے قرب حق نصیب ہوگا آئیے جناب بات کو وہیں سے کنچنیو کرتے ہیں ذرا آپ بتائیے آپ کی آپ رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے ایک تو جو بشارات پھر بچپن میں ظاہر ہونے والی ولادت کے موقع پر بچپن میں ظاہر ہونے والی جو آپ کی کرامات ہیں بڑی لطیف کرامات ہیں بتائیے دیکھیں جب ہم طبقہ اولیاء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے اولیاء اکرام ملتے ہیں کچھ اولیاء اکرام وہ ہیں جنہوں نے توبہ کی اور وہ توبہ اتنی سچی سچی تھی کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی اور کچھ اولیاء اکرام وہ ہیں جنہیں اللہ نے بائے برت ولایت عطا فرمائی اور اس بات پر تمام علماء کا محققین کا اتفاق ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مادرزاد ولی ہیں یعنی دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ولایت نہیں ملی آپ ولایت لے کر پیدا ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے اللہ نے بہت ساری کرامات کو آپ کی ولادت سے پہلے بسورت بشارات اور ولادت کے بعد بسورت کرامات جوڑ دیا آپ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی کرامت کرامت کا معنی ہوتا ہے بزرگی تو اس سے بڑی بزرگی کیا ہوگی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم کے خواب میں آ کر فتح فرما رہے ہیں کہ یا عبا صالح سیکون لکا ابنن ان قریب تمہیں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا ہوا ولی جن جو ولی بھی ہوگا و محبوبی میرا محبوب ہوگا اور اس کی اولیاء میں اسی طرح شان ہوگی جس طرح کشانی بین الانبیاء و الرسل جیسا کہ میری شان ہے انبیاء اور رسل کے در میں اسی لئے آپ غور کریں ایک لقب رہ گیا تھا پیرانے پیر جیسا کہ ڈاکس صاحب نے بھی اس لقب کا ذکر کیا پیرانے پیر یعنی آپ صرف عوام کے پیر نہیں بڑے بڑے شیوخ کے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں اور اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان تمام کو ان کا روحانی حصہ حضور غوث آزم نے عطا فرمایا ہے شیخ احمد کبیر رفائی رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمایا بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرمایا اور ان بزرگ ہستیوں کو جب ہم پڑتے ہیں تو انگوشت بدندہ اور عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ خود اتنے بڑے لیکن حضور غوث آزم کی غلامی پر انہیں فخر ہوتا ہے اچھا میں اگر غلط نہیں تو حضرت شیخ شاہددین سروردین رحمت اللہ علیہ جب وہ آپ ہی کی دعا کا نتیجہ ہے جی بالکل اچھا اب بات کو ذرا آگے بڑھا یہ بچپن کے معاملات کیا ہوا ہے یہ تو میں نے اسے یوں جوڑ دیا کہ آپ کی کرامت چونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا تو اللہ نے آپ کو یہ بزرگی عطا فرمائی اب اس کے بعد آپ کی ولادت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہوئی اور بچہ ولادت کے ساتھ کیسا ہوتا ہے سب جانتے ہیں لیکن غوث آزم کیسے ہوتے ہیں آج یہ بھی جان لیں کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ماہ رمضان ہے اور آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں اور اسے قبولیت عامہ کیسے حاصل ہوتی کہ آپ کی والدہ محترمہ جو خود مستجاب و دعوات ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا جب میں نے اس کو جنات و رمضان تھا اور پورا دن اس نے دودھ نہیں پیا اور پھر اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا حتیٰ کہ جب اگلا سال رمضان آیا تو عبر آلود موسم تھا لوگ پریشان تھے کہ آج روزہ ہوا یا نہ ہوا تو لوگوں نے کہا سید کے سادات کے گھرانے میں ایک بچہ ہے جا کے پوچھ لو اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو اس کا مطلب روزہ ہے یعنی چاند کے ہونے نہ ہونے آپ کے دودھ پینے نہ پینے یہ آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی دلیل ہے اور جب پوچھا گیا تو آپ نے نہیں پیا تھا اور بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ رمضان کا وہ دن تھا پھر یہ کرامت آپ سے ظاہر ہوئی پھر اسی طرح بچپن کے اندر آپ دیکھیں چھوٹی عمر ہمارے بچے ہوتے ہیں پاس سال سات سال آٹھ سال دس سال بچپن سے ہی آپ کا میلان اللہ کی طرف سے تھا بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا آپ نے کب جانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹی سی عمر میں دس برس کی عمر تھی اور میں مدر سے جایا کرتا تھا تو غیب سے ایک صدا آتی تھی جسے صرف میں نہیں سنتا سارے لوگ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو تو اس وقت میں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی پھر اسی طرح چونکہ جنہیں اللہ منتخب کر لیتا ہے تو انہیں اسباب بھی عطا فرماتا ہے اور رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے اب بچپن میں چونکہ بچے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے یہ نا طبعی کیفیت تو کئی بار ایسا ہوا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے ایک بیل کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے جیسے بچے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پیچھے لگ جاتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے آپ کہتے ہیں میں جنگل میں تھا اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا تو غیب سے صدا آئی کہ اے عبدالقادر ما خلقت لہذا تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور پھر میں دوڑتا ہوا گھر آیا اور پھر میں چھت پر چڑھا تو اللہ نے عرفات کو میری نظروں کے سامنے ظاہر کر دیا اور یہی سے پھر آپ کا یہ سفر علم شروع ہوا گویا کہ آپ کی ولادت سے پہلے بصورت بشارات کرامات دیں اور وہ بشارات صرف نبی کریم کی نہیں تھی بلکہ وہ بشارات جملہ انبیاء نے بھی دیا آپ کے والد محترم کو جنر بغدادی نے بھی عطا فرمائی اور آپ کے بڑے بڑے اولیاء نے عطا فرمائی دو جملے آپ کے پاروں کے حفظ ہونے پر اور اسی کے ساتھ آپ کی چکے ولادت ہوئی تو آپ مدرسے میں گئے تو اٹھارہ پارے سناتی ہے تو وہ اٹھارہ پارے کیسے یاد ہوئے پوچھا قاری صاحب نے کہ ابھی تو رسم بسم اللہ ہے بسم اللہ پڑھانی اور آپ اٹھارہ پارے سنائے چلے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ میری والدہ محترمہ کو اتنے پارے یاد تھے وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے بطن امی میں ان پاروں کو یاد کر لیا یہ وہ فضل ہے جو آپ طاقت اور قصب سے حاصل نہیں کرتے ہیں یہ صرف وہ فضل ہے جو اللہ نے آپ کو حضا کرنایا ایسے ہی بلکہ وہی بات ہے کہ یہ تو جب بھی اس طرح کی بات اس طرح کی روایت آتی ہے تو معموماً اپنی بہنوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے دوران تو بچیوں کو تو خاص طور پر درود پاک استغفار تذبیحات قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے بس اس کے اثرات یقیناً آپ کی آنے والی نسل پہ ہوتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا اب ذرا یہ بتائیے سہی ساہی ساہب ڈاکوں کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے صدقے ایمان لانا ظاہر ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک نصرانی سے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا اٹا کرہ ہوا تو اس نے چونکہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال اٹھایا تو پھر آپ نے اس کے بدلے میں ایک مردے کو زندہ کرنے کی کرامت جو ہے وہ ظاہر کی وہ ذرا بتائیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات وہی بات جو ڈاکس صاحب فرمائے تھے کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑتے ایک خادم نے دعوت دی افطار کے وقت دوسرے نے دی تیسرے نے کسی کو منع نہیں کی یہاں تک کس ستر جگہوں پہ پائے گا کیا ہوا تھا عزرتین کرامتوں کے بارے میں یہ جو کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے یہ صدور اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو آپ مادرزاد ولی ہیں دوسرا اتنے ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ساہیوہ نے آپ کی بڑی زبردست تربیت کی اچھا ماشاء اللہ نہ صرف اب تربیت کیا ہے تربیت یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے جس کی بنیاد پر ڈاکووں کا پورا قافلہ ایمان لے آیا بے شک آپ کی والدہ نے تربیت کی بیٹا زندگی پر ایک وظیفہ بتا رہی ہے اللہ الكافی خصدت الكافی وجدت الكافی لکلن کافی کپانی الكافی ونعم الكافی ولی اللہ الحمد حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ وظیفہ جب سکھا دیا تو اپنی پوری زندگی میں نے اس وظیفے کو کبھی ترک نہیں کیا اپنے معامولات میں شامل لکھا اللہ حوال اور قادریہ سلسلے میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم فرمایا کہ صبح اور شام گیارہ گیارہ مرتبہ اس کو پابندی سے پڑھیں اس کی فیوز و برکات آپ کو ملتی رہی اب یہ دیکھیں کہ جب ایسی زبردست تربیت کرنے والی والدہ ہوں تو پھر کرامتوں کا سوزر کیوں نہیں ہو اور ایسی ایسی کرامتیں کہ جناب جیسے کہ آپ نے کہا ایک مرتبہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کر رہے ہیں ایک عیسائی آگے بیٹھ گئے تقریر ختم ہو گئی اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے پیغمبر اسلام سے افضل ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوچھا کہ دلیل کہ لئے دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم مرد زندہ کر دیا کرتے ہیں آپ نے اس کو سمجھایا اور فرمایا کچھ تعلیم فرمائی لیکن وہ مانا نہیں اپنی کج بحثی پہ لگا رہا کہ اللہ نئی جناب والا افضلیت ثابت ہوتی ہے جب افضلیت پر زیادہ زور دیا تو غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جلال آ گیا آپ نے فرمایا اے شخص یہ بتا کہ کیا بغداد شہر میں تیرا کوئی عزیز دفن ہے ہاں میرا باپ دفن ہے کہلے چلو مجھ اس کی قبر پر لے کے جلو اب اس کی قبر پر جا رہے ہیں اب یہاں قبر پر پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ نامو سے رسالت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری اس خوبصورت انداز سے کی جا رہی ہے اپنی بڑائی بھی نہیں بتائی جا رہی ہے بلکل ایسا بڑائی صرف رسول اللہ کی بیان کی جا رہی ہے ایسا ہی ہے تو اب آپ غور فرمائیں کہ جب قبر کے پاس پہنچے تو آپ نے بلا توقف فرمایا فرمایا کم بے اذن اللہ کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے اب جب اللہ کے حکم سے کہا وہ قبر شک ہو گئی اس میں جو شک تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے جو تمہیں پوچھنا ہے وہ پوچھو وہ عیسائی جو تھا حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہوا گیا ہے اور اس حیرت کے اندر اس میں سکتیں ہی تھی ایسی کیفیت تاریہ ہو گئی کہ کوئی بات پوچھنے کے قابل ہی نہیں رہا اچھا یہ جو آپ نے ابھی جملہ جو آپ نے ادا کیا ہے ہمارے ہیں اس جملے کو بھی بڑا غلط ملت کر دیا گیا ہے نوملی لوگ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم بے اذن اللہ فرمایا تھا اور غز پاک نے حکم بے اذنی فرمایا تھا لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اللہ ہی کے حکم سے اسے یہ فرمایا تھا میں نے شروع میں ایک بات ہے بے اذن اللہ قرآن نے ایک اسطلاح دیئے بے اذن اللہ کہ اللہ کے حکم تھے وہ قم بے اذن اللہ اسی اسطلاح کے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے بلکو ٹھیک ہے اب اسی طریقے تھے آپ یہ غور فرمائے کہ یہاں ناموں سے رسالت کا تحفظ بھی فرمایا بلکو ٹھیک ہے اپنی کرامت بھی ظاہر فرما دی اور اس شخص کو بتا دیا کہ وہ مقام اور ان کا تو بہت بلند و بالا ہے یہ غلاموں کی شان ہے با 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 اچھا اس میں ناموں سے رسالت کی محافظت میں ہی دین کی حقانیت بھی بیان ہو گئی بلکو اس میں کوئی شک نہیں میرا دین حق ہے اور سچ ہے اسی طریقے تھے خادم نے دعوت کا آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ اب یہ خادم کی دعوت کے حوالے سے جو بڑا مشہور واقع ہے کہ ہر ایک کی خواہش کے سرکار میرے گھر تشریف لے آئے میرے گھر تشریف لے آئے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قرامت بیان فرمائی یہ ایسا کیا کہ ہر جگہ پر آپ ظاہر ہو رہے ہیں ہر ایک کی جگہ پر ظاہر ہو رہے ہیں ستر مقامات کے اوپر آپ ظاہر ہو رہے ہیں اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی دشریف لے ہیں با 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 ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے ہی دشریف لے ہیں سبحان اللہ یہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ اچھا یہ بلکل اس طرح کی بات ہے ڈاکس صاحب آج کے ورچول ورل میں کیونکہ ظاہر ہے کورونا ورل سے ہم گزرے ہیں فیزیکلی تو ہم کئی جان ہی پاتے تھے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی جو ہے وہ کئی جگہ پر پایا جاتا تھا دنیا آج جا کے سائنس اس پیڈیسٹل پر اپنا پاؤں رکھتی ہے کہ اب جا کے ورچول ورل کا تصور آیا ہے غوث پاک نے تو ورچول ورل کا تصور اسی وقت دی دیا تھا ایک ہی وقت میں ستا جگہ پر پایا جاتے ہیں اچھا آپ ذرا آخر میں یہ بتائیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں جو ظہور پذیر ہونے والی کرامات تھی اور اس میں بھی خاص طور پر وہ کرامات اچھا مجالس سیڈ کے بھی جو کرامات آپ خود ظاہر فرمائیں وہ بھی بتائیے اور جو آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور اس کے بعد آپ ظاہر فرماتے تھے لیکن کہیں بھی اس میں اجب کا پہلو یا اپنا اپنا نمود و نمائش کا پہلو نہیں تھا بنیادی طور پر دین کی حقانیت کو بیان کرنا تھا بتائیے دیکھئے کرامت خارق عادت عمل کو کہتے ہیں اور اس کا ظہور ولی سے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ولی صاحب ایمان اور اہل تقویٰ میں سے ہے قرآن مجید میں حضرت عاصف بن برخیہ کا واقعہ موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ٹائم این سپیس کی لیمٹ سے ماورہ ہو کر بلقیس کا تخت بھی حاضر کیا جا سکتا ہے اور اولیاء کے قدموں میں زمین کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے بیت المقدس سے یمن کا فاصلہ پچیس سو کلومیٹر اور پلک جھپکنے میں قرآن میں ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت وہاں سے یہاں پہنچا تو تائم این سپیس سے ماورہ ہو کر کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے پھر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ نے ایک روز فرمایا کہ کل میں اپنی سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا تو تمام تر لوگ ظاہرے ستر ستر ہزار لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے چار چار ہزار علماء دوات اور قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے ملفوظات کو لکھا جائے اب سب لوگ جمع ہو گئے نماز فجر میں آپ کی پیشے آ کروں میں خود بلا متوجہ ہوگی ہاں آپ کی اس بات پر تو حضرت غوث آزم علیہ رحمہ نے آپ نے نماز فجر کو بجماعت ادا کیا پورے دن درود و سلام پڑھتے رہے جمعہ کا وقت آیا تو غسل فرمایا نیا لباس پہنا مسواق فرمائی اور اس کے بعد جب نماز جمعہ مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ لوگوں میں نے تم سے کہا تھا کہ کل سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا تم نے میری کرامت کو دیکھ لیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا میں نے کبھی جھوٹ زبان سے ادا نہیں کیا میں نے نمازوں کو وقت پر ادا کیا آج تمام سنتوں کو ادا کیا فرمایا اکبر و کرام علی فرمائے کہ میری سب سے بڑی کرامت ہے بھئی سبان اللہ پھر آپ کے ایک مرید ہیں آپ کے حلقے میں درس میں آیا کرتے تھے رات کے وقت حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر کرم فرمائے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے آپ کرم فرمائے میں آپ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا فانی سے چلا جاؤں تو فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں تم شیخ عبدالقادل جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو اللہ تمہارا خاتمہ بالایمان فرمایا گا اور یہ این حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم القوم لا يشق بهم جلیسهم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخ نہیں ہوتا آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے ایک شخص سے جا کر ایک گس کپڑا ایک اشرفی کے عوض آپ نے اتنا بڑا کپڑا خریدا جو ایک انسان کے لیے پورا ہوتا ہے تو اس نے کہا کس کے لیے خریدتے ہو کہا عبدالقادر الجیلانی کے لیے تو کہا کہ دل میں خیال آیا کہ انہوں نے تو بادشاہوں کے لیے بھی آج کپڑا نہیں چھوڑا دل میں یہ خیال آنا تھا بدگمانی پیدا ہوئی کہا جاتا ہے اولیاء کے غیبت نہ کرو ان کے لہم مسموم ہوتے ہیں ایمان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی وقت اس شخص کے پیر میں کیل چوبی مرنے کے قریب ہو گیا آپ کی بارگاہ میں لائے گیا آپ نے لعاب دہن لگایا اس کا پیر صحتیاب ہو گیا اور فرمایا کہ تو نے جو میرے بارے میں دل میں بدگمانی کی تھی یہ اس کا بد اثر تجھ پر ظاہر ہوا اور اے شخص میری بات سن لے وہ کپڑا میں نے کفن کے لیے خریدت تھا اچھا مدرہ وہ بتائیو امام علی الحیتی کا جو واقع ہے وہ سرکار علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے آپ سامنے آجی کھڑے ہو گئے تھے جی اب آپ دیکھئے کہ میں ایک اور یہ بات میں آپ سے ارز کروں کہ ایک مرتبہ اب حج کیلئے تشریف لے جا رہا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کوئی ایسا گھر تلاش کرو کہ جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان ہو گھر نہایت بوسیدہ ہو فرمایا کہ میں اس گھر میں قیام کروں گا بڑے بڑے رعاستہ کھڑے ہوئے ہاتھ بان کر حضرت ہماری گاڑی میں تشریف فرما ہو جائیں ہمارے گھر چلئے لیکن آپ نے نہایتی بوسیدہ گھر جب تلاش کیا تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ جب لوگ اس گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کا ایک نہایتی بوڑا ضعیف باپ ہے آپ نے گھر کا سارے کا سارا سامان اس گھر میں رکھ دیا اور تمام آپ کے رفاقانے بھی وہاں دے دیا وہ مالدار ہو گیا ایک آخری قرامت بس آپ کی محرس کروں کہ جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو واضح و نصیت فرمائی اس کے بیان کا اس وقت وقت نہیں آپ اپنے زندگی کے آخری لمحات کیسے گزار رہے ہیں اللہ 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 اور اسی انداز میں آپ کا وسال ہو گیا آخری الفاظ جو یہ ناظرین کیسی بات اس وقت ڈاکس صاحب نے کی ہے توحید پرستی کا درس حساب یہ ہے حضور غوث العظم دستگی کی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر آخری جو لفظ تھی وہ یہی تھے اللہ 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 اچھا اب جو کرامت کی بات ہو رہی ہے اب آس فرما رہے ہیں مجلس سے زہار ستہ ستہ آزار لوگ ہیں بارش ہونا شروع ہو گئی آپ کے ذہن میں رہے ہیں مدینے میں بھی ایک مرتبہ ناظرین قہد پڑا تھا اور بارش کے لئے سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی دی تو اتنی بارش اتنی بارش ہوئی تھی کہ جلتھل ہو گیا تھا مدینہ پھر لوگ آئے کہ سرکار بہت بارش ہو گئی جانور بننا شروع ہو گئی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بارش کو حکم دیا اب بادلوں کو حکم دیا تو مدینے کے اطراف میں برسنا شروع ہوئی ذہن میرا ہے ناظرین اب ذرا دیکھئے آلگا معاملہ کیا ہے کہ جلسہ گاہ میں بارش ہو رہی ہے بے انتہا بارش ہو رہی ہے آپ نے رسکیا یا اللہ یہ میرے وجہ سے آئے ہیں تیری پیغام کو سننے کے لئے آئے ہیں بارش کو برسا مگر اطراف میں برسا یہ ہوا ناظرین کہ بادلوں کو حکم ہوتا ہے پھر بادل اطراف میں برسنا شروع ہوتے ہیں بس یہ وہ کرامتیں ہیں جو اصل میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے ہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے پیغامات موجود ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے درود پاک پڑتے لوٹتے ہیں انشاءاللہ تو ملک ممتع صناخان جناب محمد فیصل حسن نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں علم میں اضافے کی دعا روزانہ اکیز بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم و اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی سے استفادہ کریں انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور علم نافع کا حصول ہوگا اور آئیے چلتے ہیں قول کی طرف حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالخادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے روزنامنہ انچی چونیوز میں مضمون ضرور پڑھئے غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالخادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کرامات تویچر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوک پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں میاں موجود ہیں ملک انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز صناخہ میرے بہت پیارے بھائی جناب محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب پہلی دفعہ تشریف فرمائیں آپ کو خوشان دید اسلام علیکم اور انشاءاللہ آخر میں ان سے منقبت کا نظرانہ شکنیں گے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ حتی اکونا حب علیہ میں والدہی وولدہی وناس اجمعین نتالہ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فیصل بھائی نبی کا کارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوثِ آزم نبی کا تارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوثِ آزم ہوئی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نارا ہے غوثِ آزم ہوئی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نارا ہے غوثِ آزم ہوئی ہے کافور نظر سے الوار بھر دیگے محبتوں کے گوھر دیگے ہیں محبتوں کے گوھر دیگے ہیں محبتوں کے گوھر دیگے ہیں زندہ کر دیئے ہیں مسیح پیارا ہے غوث عاظم وہ جس نے دل زندہ کر دیئے ہیں مسیح پیارا ہے غوث عاظم جہان بھر میں ہوئی منا دی ہر ایک ولی نے یہی صدا دی ہر ایک ولی نے یہی صدا دی ہے دست گیرے جہاں وہ حادی غموں کا چارا ہے غوث عاظم ہے دست گیرے جہاں وہ حادی غموں کا چارا ہے غوث عاظم تیری ہمت سنائے ساجد یہی پیدا من بیچائے ساجد یہ کیوں کسی کے در پجائے یہ کیوں کسی کے در پجائے گدا تمہارا ہے غوث عاظم یہ کیوں کسی کے در پجائے گدا تمہارا ہے غوث عاظم نبی کا تارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوث عاظم نبی کا تارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوث عاظم ہوئی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نعارا ہے کون سے عاظم نظر سروار بھر بھر دیئے محبتوں کے گوھر دیئے ہیں وہ جس نے دن زندہ کر دیئے ہیں مسیح کارا ہے غوث عاظم محبت 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 محبت